ساتھ شریع کال دوستو آج جسی لے کے آ رہے ہیں کہانی کو اپت پار دے لیکھ سکھ دیپ سینگر رائی پورا جندگی کیسے روکھ دے پتیاں ورگی ہوں دیا جو فوٹ دے تے چڑھ دے ہی رہن دے نے کدے کوئی تفاہ نہ جاندہ کدے موسم ایند سوہ نہ ہو جاندہ دیل چیر دا ہے روکھوی سباندہ بناو دے نے پیار محبت ہر جگہ ہے پر اے منوکھاں وانگ نہیں جاندے کسے بھی چیز نو اپنے مطلب دے لی وارتنا باس اے سبرنا آجیوں دے نے جدر نو روکھو جاوے تورپین دے نے ادھر ہی میں بھی ایک روکھو بننا چاہوں دی سی میں ہر روز وانگ سویر اٹھی کردہ کام کی تا تے نہا آکے تیار ہو کے نو والی باس فڑھ کے شہر پہنچ گئی آج بھی باقیاں دینا دے وانگ او منڈا میری باس سٹینڈ دے وچو ڈی کر رہا سی جیسے نو میں راتی میسے ہی کر رہا سی میں باس تو اتر دے سار سے دا مین بجار والی گلی والا تورپی تین گلیاں لنگ چوتھی گلی فارکو والا جاندیاں فارکو والا جاندیاں سجے ہاں تھی میرا پارلر سی اتے جتے ہو منڈا کا مکاردہ سی ہو دو گلیاں اگے بیلکل کورنر نوکر تے کلیکشن ہاؤس سی میں باقی دنہ وانگ ہی پس والا انجان پونے جے نال تک کیا میں پارلر وچ چلی گئی او میرے والا حل کا جہوے کا انگان لانگ گیا پارلر وچ صرف حالے تک میڈم ہی آئی ہوئی سی باقی کڑیاں بس اون ہی والیاں سی میں جا کے سمان سیٹ کارن لگ گئی نیت تینوں کامتے ودیہ اون لگ گیا اگے دا کی سوچا میڈم فلحال تے کچھ نہیں سوچا باقی ودیہ ٹائم لانگ رہائی کہ تا میڈم تیرا کار والا اوڈ ریور نے جادہ تار کامتے رہن دے نے پھر کا رکلی کے میں بس عادت پہ گئی ہے جی آج سے پاسے کئی کارنے چل اے وی ودیہ ہے اینے وچ باقی کڑیاں بھی آگنیاں پھر اسی کامکارن لگ گنیاں سارا دینوں اوڈا ہی لنگیا جدہ پہلا نانگ دا سی آج جو بھی چار کڑیاں گنیاں ہویاں سی باقی نشے دی تڑفوانگ وار وار گیٹ والوے کرنیاں سانا جدوں ہی میڈم دے فون دی رنگ بجی انہ دے اندر اکا ووال جہاں اٹھدا تے فیر میڈم دے خمو جے چیرے والے ویخ اتھے ہی دب جاندا بے شک ایک داوی سانا پر انہ دی بول بانی تو کوئی کہہ نہیں سی سکدا بہت ہی ساف ستری تے تہجیب والی تے پیاری تے مٹھی بولی سی تے چیرے تے مسکان تا ایدہ سی جدہ ساری دنیا دے سوکھ با سینہ کوڑ ہی ہون کدے کدے میں وے کہران ہو جاندی پرے ساریاں کڑیاں مجبوری دیاں کھا دیاں ہویاں سانا تے انہاں ویچ دو رینوں تے انجری ودیا سار دے وار دے کر دیاں کڑیاں سانا جنہاں انہوں موہوں منگی ہر چیز مل دی سی پرے شروع تو ہی باہر رین سین کر کے نشے دی پیڑی لاتتے لگ چکیاں سانا جو نشے خریدن لی اس تا انگنال پیسے کو مونی ہیں او دو میں سونیاں پوجھ کے ہی سانا کر جان دا ویلا ہو چکیا سی میں تے میری سہ لیے سی دو میں کٹھیاں ہی پارلر وچوں با سٹیننوں چل پنیاں ساڑا انجے کٹھے جانا اتفاق ہی ہوندا سی نہیں تا وہ جادہ تار ادھر دی ادھر ہی کر چلی جان دی سی اس نے مجا کے جہے انداج بچ کہا کی کہندہ پھر تیرا رانجا او ادھر دا کوجھ نہیں میں تا میسج ہی نہیں کریا رین دے جان دی ہاں سب اس نے رپلائی نہیں کریا ہونا ایک امیں ہو سا دا کی میں میسج کران تے وہ رپلائی نہ کرے اشا فیر کی گل ہوئی کوجھ نہیں کہندہ کون میں کہا آپ پہ جان لے کیون جو آگ نو تڑھایا دا سدے کونہ تو نہیں ادھر دا کوجھ نہیں چل تیری مرجی ہے میں گل ٹال دینی سہی سمجھی اسی باس سٹینڈ پہنچ گیا اوہ اپنے پینڈوالی باس سوچ بیٹھ گئی تے میں اپنے پینڈوالی باس سوچ ایدہ ہی کئی دن بیٹھ دے گئے نہ اس نے میسج کیتا تے نہ ہی میں اس نے کوئی میسج کیتا باس اسی ایک دوجہ دے سٹیٹس ویکھنٹی کسیمت سی پندرہوی دن ہو گئی سا میں چاند کہی بیمار جہی ہو گئی میں دو دن پارلر وی نہ گئی میں میڈم نو داس دیتا سی کی میں بیمار ہو گئی ہاں اس کر کے نہیں آسا دی میڈم کہن دی کوئی نہ پہلے ٹھیک ہو جا چنگی طرح ہون اووی میں ہی نباد ہی مسائق دو دن پینڈ رہندا تے پھر کامتے چلے جاندے شنی وار دا دن سی اگلے دن ایتوار ہون کر کے پارلر وی نہیں جانا سی جے کئی واری جانا بھی ہندا میڈم فون کر کے پہلے ہی داس دندی سی رات نو میں گوڑی نیندر سو رہی سی دو کو وجہ دے قریب میرا فون کھڑ گیا پہلی کانٹی دی آواز میں نو سنائی نہ دیتی دوسری کانٹی باپو نو سنگی باپو اوے بلیا تیرا فون کھڑ کی جاندہ اٹھکاں میں آکھ مال دی اٹھکڑی ویکھیا انہ دا فون سی ہیلو ہان جی اگے اکجیب جہی آواز آئی میڈم توہا ڈیس بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اے بٹھنڈے دے میکس ہا سپتال دا کرنے تہانو ایمرجنسیے تھے وہ انچنا پینا ہے میری اکھا مچ بے شک پانی بے رہے سی پر میں ہون اندروں پوری کٹھور بان چکی سا میں تائے کے ایک آر فون لائیا تا تائے تے تائے دا وڈا منڈا گڑی لے کے آگے اسی رات تو رات بٹھنڈے چلے گے وہ تھے انہ نے دستہ کی حالت بہت گمبیر ہے بچندی امید بہت کٹ ہے تسی دو لاکھ روپے جمع کروا دے وہ میں دو لاکھ دا نام سونا حیران سی ہونہ انہیں پیسے کٹھوں تائے انہیں کٹھوں نہ کٹھوں پیسے اندھا انتجام کر دیتا ایک دیندہ پنجا کو ہجار خرچہ سی اتے انہیں اکمہی ناوسہ سپتال بچے رکھا اتے اکھیرے دیستہ سابنو ہی رہا سی کی ہونہ کی ہے پتانیوں مریدے دے ہی پیسے لوٹی گے جان فیرہ بجانے اکھیر اسیں اکمہی نے دے وچ پیسہ پانی مانگوایا آیا تے پھر اکمہر دا لاشنو کر لے آگئی میرے سوریاں نے جنا سردہ سی انہ ساڑا ساتھ تا پر انہ نے بھی اگاند ہی سوچنی سی جو ہو گیا سی اسنو بدلے نہیں جا سادہ سی انہیں پیسے دا کرجا لائیا وی نہیں لیندہ اکھیر سانو جمین ویچنی پی سات کو لاکھ کے لیے دے حساب نال سی دو کو کنالا جمین رکھ باکی ساری وی دیتی ہونکار دیکھا چلی کام ویچ کوئی کمون والا چاہی دا سی پر باپو تا ہر وقت شراب نال ہی رج جا رہن دا سی اسنو کوئی فرق نہیں پہن دا سی نالے جے کوئی ایک دو مہین نے دی گل ہووے تا شریک کا قبیلہ بھی نال کھڑ جاندہ ہے عمرہ دی ماری کسمتنو وی کون نال کھڑ دا ہے دو کو مہین نے بعد میں پھر پارلا جان لگ پی میرے سورے مہین نو دو لاکھ روپے دے گئے انہ نے ساتھوں میرے ویعاو پر کوج نہیں لیا سی میں اے ہی سوچ دی سی انہ نے جنہ کیتا انہ بہت ہے جے نہ کر دے انہ کوویتاں نہ ہی کر دے باقی میرے کار والے نے شروع تو ہی اپنی ساری کمائی نشے دے ایش و رامتے ہی خرچ کیتی سی میرا ودیہ سردہ وردہ سی ودیہ ٹھیک کا آجاندہ سی باقی پارلر والی میڈم بھی پانچ شے ہجار مہین ندین لگی سی با سکار دا کھرچہ ودیہ چلی جاندہ سی با پودی شراب دین رات واد ہی ہندی جاری سی باقی اس دے وی کو جس سارے نئی سی دہزدہ ہسدہ واسدہ پروار کھیروں کھیروں ہو جاوے اوہ اور کردہ بھی کی نالے پینڈ دے لوگ سو سو گلنا مسالے لالا کہندے ہونگے بس تیمیاں کر بیٹھ حکومت کر دیا نے تے بندہ لوگ کا ویچ جا ایس گلوں مجاگ دا پاتر بندہ ہے جو کسے دی تیمی جے کسے دی تیمی تیج ہووے بندہ چار جانے ویچ کھڑ کے گل کرن جو گا نہیں ہندہ بے شک لوگ کو جو بھی کہن پر اور تکار دی ایجت ہندی ہے اس نو ایس گل نو سمجھونا چاہی دا ہندہ پر میریاں تے میری پین دیاں گلتیاں جا مجبوریاں نے ساڑے پروار نو کھیروں کھیروں کر کے راکھ دیتا بہت سارا کوج ہندہ ہے جو صرف پردے ویچ ہی لو کہہ رہندہ ہے اے جو گوپت پردے ہندے نے اے جندگی دا ارث بدن لگے اک پالدہ وقت بھی نہیں لگوندے میں پارلر جان لگ گی او منڈا پہلا مانگ ہی میرے مگروں دا پر او کندہ کوجنا اے دا ہی دو تین میہینے ہوٹ لانگے میں ایک دن پارلر وچ ساں میں اس نو میسے ہی کریا او بھی آن لین ہی سی میں اس نو داست دیتا کی میں آوالی کڑی ہاں اس نے کہا کی میں نو پہلا ہی پتا سی میں نو تہا دی دوست نے داست دیتا سی میں کہا کی پھر میسے کیوں نہیں کریا اس نے کہا کی بس اونج ہی نہیں کیتا میں نو ایدہ سی تسی آپ کر لوگو گے ساڑی ایدہ ہی گل شروع ہوئی ساڑی کانٹیاں تیگ گل ہندی رہندی پھر اسی فون تے گلنہ کارن لگے او میرے تو تقریبا سات تا ہٹ سا چھوٹی عمر دا سی پر او کندے ہندے نے نہ پیار تے جانگ وچ سا جائج ہندا اہز دا دوسرا پاس تا یہ بھی ہے کی دوہاں وچ کمجور مارے جاندے نے اسی ایدہ ہی پہلی بار پارلر وچ ہی ملے اس دین میڈم آئی نہیں سی تے باقی کڑیاں گنیاں ہوئیاں سی اسی گلنہ باتاں کیتیاں میں اسنو اپنی جند کی بارے دسیاں کی میرے نال انج انج ہویا پھر میں اس منڈے نال ریلیشن وچ آئی اے میرا دوسرا سباندھ سی پہلی بار میں نوین نال سباندھ وچ آئی تے پھر میں لاؤ نالا اسی میں ہی نیوے چیک دو بارے دا ہی مل دے ہون باس سٹینڈ توں پارلر تے پارلر توں باس سٹینڈ اسیں کٹھے ہی جاندے ساڑا اے ریلیشن ایک سال چلیا ہونا پھر میں نوین ایک دن پتا لگا کی لاو کسے ہو روی کڑی نال ریلیشن وچ ہے میں نوین اس نال بہت چڑکا لگیا اے اور تدھی کمجوری ہے کی او کدے بھی اپنا پیار پتی کسے نال وانٹ نہیں سا دی میں بہت زیادہ روی میں نوین اینہ زیادہ دوکھ کسے بھی گالدہ نہیں سی ہویا جنہ اس گالدہ ہویا ہون کاردی حالت دنوں دن بری ہوندی جا رہی سی کاردیاں شتاں تھوڑے جہ مین نال بھی چون لاک جاندیاں سی اکھیر اسیں باقی دی جمین بھی وید تی تے گینے گھٹے ویچ کے کاردیاں شتاں بدل دیتیاں ہون پانچہ ہیار نال کر دا سمان ہی نا پورا ہوندہ باقی دو ہیار وانگتاں باپو دا پکا سی باپو نو میں کدے بھی جواب نہیں سی دے سکی کیونکہ او جدوں ہی اس دی پینشن ہوندی سارے پیسے لیا میں نو فڑا دن دا سی میں نو تار سوندہ میں اپنے آپنو روکنا پاؤن دی جے میرے کول ہوندے میں سب پول کے باپو نو پیسے فڑا دن دی میں کدے کدے جیند کی دی اس کہانی نو شیشے دے سامنے کھڑ کھو دیاں اکھاں میں چتاک دی کی آخر میری گالتی کتے سی جیس نو پیار کیتا اس نو مجبوریاں نے آڈ کر کے سوٹ دیتا دیل نو پتھر بنا کے جے ویعا کروایا تاں او میں نو ایک سوکھ نہ دے سکیا جیس لی اور تیس ویعا دے بندن میں چوائی دی ہے پھر میں ہور کی کر دی کیونہ نوی نال سباندھ بناؤ دی کدہ سون ساگ دی سی لوگ کانکولوں اپنے کاروالے دے خلاف کوئی لافج پھر جو ہویا میں رب دا پانا سامج مان لیا پھر پین دی موت ہوئی اس تو بعد ایک وڈہ راجہور کھولیا کی پین ایک ماں بن لئی ترس دی رہی پر اس نے قدے نہیں دسیا کی اہز دا جمع وارو آپ نہیں اہز دا کاروالا ہے کی کو جسے ہا ایک عورت کنہ چہر ایک سبر نال پر کے رہ سک دی ہے میں ہون سارے بندن توڑ دوانگی انجوی تاں لوگ بری کہندے ہی نے جے پوری طرح بری بان جاواں اس وچ کی حرج ہے کٹو کٹا پنی جیندگی تاں جے ہون سکاں گی میں فیر کھیرا کچاب ایک ادم چوک ہی لیا اے میری پہلی شیفٹ سی اووی را دے پانچ ہیار روپے دی گل ہوئی سی چار مینوں میلنگے تیک ہیار پارلر واری میڈم تلونڈی تو رام پورے والے جاندی شاڑ کو پریک گیسٹ ہاؤس سی گڑی ویچ جا روک گئی او دو منڈے سی ویکھن تو چنگے کر دے لگ رہے سی یونی واسٹی دے ہی یونی واسٹی دے ہی لگ رہے سی میں اندر چلی گئی اونا نے کہا کی پہلا کوجھ کھا پی لبو اونا کول پیشلے تاب بیتوں ہی لیا کے رکھی ہوئی روٹی سی اونا نے کہا کی ڈرنک کرو گے میں کہا کی میں فاسٹ ٹائم آئی ہاں اتنا پہلا کدے پیتی نہیں پر ٹرائی کر لیں دی ہاں میں چوندی سی میں انہوں اے سب بلکل بھی یاد نہ رہے اس تو بعد روٹی کھا دی میں شراب زیادہ پی لی پتہ نہیں پہلی واری پین کر کے میں انہوں زیادہ نشہ ہویا میں پوری طرح سون ہو گئی اس تو بعد میرے نال کی ہویا کی نہیں اے میں انہوں بلکل نہیں پتہ پتہ بس انہ کو پتہ ہے کہ او دو نہیں چار منڈے سانا میں ایک جندہ لاش بان چکی سی او میں انہوں کد پارلر او میں انہوں کد پارلر ویچ شاڑ گئے میں انہوں کو جو بھی نہیں پتہ جاد میری آکھ کھولی سویر دی آٹھ واج چکے سی میں پوری طرح داردنال تار فری سی میڈم نے جالدی جالدی اوورڈو جواریاں پین کر لیا کے میں انہوں دیتی ہیں جیسنو لیند تو بعد میں کھڑی ہو کے لڑک دی لڑکان دی نے مسا مو تویا میں میڈم دے گال لکھ کے انہوں کو روئی کی میں داس نہیں ساگ دی میڈم نے سمجھایا کی پہلہ پہلہ ایدہ ہی ہندہ ہے ہولی ہولی عادت بن جاوے گی اس نے میں نو بچیاں وہاں گائیڈ کیتا میں دو تین دینک کا رہی پی رہی میں نو انجل آگ دا سی جو میں میرے ویچ بلکل بھی جان نہ ہوئی میرا ہاراں گھ ٹوٹا گیا لہا دا سی میں چوتھے دین پار لر گئی میں اس سے ہی لینو دسیا کی میں نو انہی تکلیف آئی تے میں نو اے وی یقین ہے کہ وہ چار منڈے سانا اس نے اے گل میڈم نو دسی میڈم نے اس سے وقت کار لگئی تے انہاں نو ڈرایا تے تمکایا کی میں تو ہڑ دیتے کیس کران گی تسین اس نو چوٹ بولیا انہاں نے چاری ہجار روپے دوپہر تی کر میڈم دے کھاتے ویچ پا دیتے میڈم نے انہاں چوندی روپے میں نو دے دیتے تے کیا کی انجلی نار ڈاکٹر دے چلی جا ودیہ دوائی لے آ تے کھان پینوں بھی لے آویں ایس نار جال دی ٹھیک ہو جائیں گی انجلی نے راستے ویچ دسیا کی میڈم سانو کہہ رہی سی اس نو ڈار سی کی میں نو اینی زیادہ تقریف کیوں آئی کوج نہ کوج گات ہویا ہونا میڈم ایس گالتوں ڈری ہوئی سی کی میں نو کے تے کوج ہو ہی نہ جاوے اس نے اے وی کہا کی اس نو پتا سی کی توں تین دین لگتار پین کے لے 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 کے گھڑے نے میں اس دے اگے کوج نہ بول سکی ایس نوی دنیا ویچ چا کے ہر ایک دی گالبات شروع کارندہ انداج بدل گیا پھر میں مہی نویچ دو تین وار ایدہ شیفتان تے جان دی تے ایدہ ہی جویں جویں سما وادہ گیا میرے اندر پیسے دی پوکھ بھی واد دی گئی میں نو ہونے انج سی کی میں فورن چلی جاما میڈم نے میں نو کہا کی میں انہ کو اس کام وچ دو سال لا دیما پر میں نو کام انہ دے حساب نہ کرنا پا گیا میں فورن جانا چوندی سی نوی جندگی دی شروعات کرنی چوندی سی کیونکہ آخرے سب کرنا کو سمجھ چلنا سی جویں جوان نیٹال دی جاندی ہے سب ٹال دا جاندہ ہے میں اس تون بعد پورا پورا مہینہ بھی اس کامنو کیتا میرے باپو دی موت ہو گئی سی ہون میں انہ کا ارجان دا بھی فکر نہ ہوندہ دنے بھی تے رات نو بھی کئی کئی وار اسے کام وچ لگا دی پتہ نہیں اس جندگی نو کی نام دیما پر لوی تون بعد میرا کسی نال پیار نہ ہویا میں اکے آدمی نو بہت وار وار ملی پر میرے دلتے کوئی شاپ نہ شڑ سکیا بہت مل دے ہو ہم دار دی جتا ہوندے میں انہوں اس رات تورندہ کار نہ پوچھ دے پر میں ہر وار ایک نوی کہانی کارونا گے پیش کر دن دی میں انہوں اس وارت میرے میں ایک کہانی کار لا دی ایک وار کی ہویا میں انہوں پتہ لگا کی میں پریگنٹ ہو گئی ہاں میں میڈم نو دسیا اس نے کافی چڑ کیا کیونکہ میں اس دی آمدن دا سادن سی اس نے میں انہوں فورن پیجنا سی میں ابوشن یا گوڑیاں لنیا میں انہوں لگا شاید میرے اندر ایک کھالی دے ہی رہ گئی ہے سارا کھون تاں ویٹ تور گیا او ایک مہین میں انہوں پتہ ہی پتہ ہے میں کی میں کٹیا پر اس تو بعد پھر اے سب نارمل ہو گیا اے داندہ کوج نہ کوج ہندہ ہی رہن دا میرے پرس ویچ پینکلر ہر وقت رہن دیا میں نشے دی وارتوں اس طرح کارنا گئی جو میں کوئی بہتی جروری کھرا کھان دی ہواں اصل ویچے اس دی اصل سچائی اے سی کی میں نو اپنے آپ تو ہنو بدبو ہون دی سی میں ہنو اپنے آپ نو اک اور تم منن تو انکار کرتی سی میں نو سامج نہیں ہون دی سی کی میں کی بان چکی ہاں میں اپنا وجود خوب بیٹھی سی میں بس ایک کھڑا ہونا بان کے رہ گی سی میں نو لاغ دا شاید اے نارک ہی سی اے دا ہی رون دے ہس دے دو سال بیت گئے میں میڈم نو کہا کی کدوں پیج رہ ہو میں نو تاں اس نے کہا کی بس اگے گال چال رہی ہے دو تین مہینے ہور انتجار کر لے میں پھر تین مہینے پیشلے دو سالہ وہاں کٹے ہن شاید ہی کوئی دین فری ہندہ دین رات نہیں تھے ایک ہی سی پر میں فورن جان دے سپنے ویخ دی سوچ دی کی میں اتھے جا کے اپنا ایک کار بناواں گی جے کوئی ودیہ منڈا میر گیا اس نالویا کراواں گی میں ہی ایک دین ماں بنا گی میں نکے نکے ہتھانو اپنے ہتھانوچ کو ٹے ہویا محسوس کر دی میں نو کدے کدے نوین دی یاد آ جان دی پھر میں سوچ دی کی پتا او میرے پتر بن کے پھر میرے کول واف سا جاوے میں پیار نال پر جان دی میں نو جند کی جان دی وجہ ملی رہن دی ایدہ ہی تین مہینے نوی لانگے پھر ایدہ ہی سال بیت گیا ہون تاک میں نو اے پتا لگ گیا سی کی میڈم میں نو فور نہ تے نہیں پے جنوالی میں نو میڈم توں کسے نہ کسے بہا نینال پیسے لینے شروع کر دی جے میں شہرٹ تے جان دی تا میں او تھوں بھی اس بندے کول کمینہ کمین کر ایک دو ہیار واد لے ہی لین دی جہاں کئی وار تا میں چوریوں بھی انہ دا سارا پارس ساف کر دن دی ایدہ کئی فون بھی چوری کر کے ویچے میں پانچ مہینے نیا دے ویچے تین لاکھ روپے جوڑ لے میں ایس سال ایس غالدی پا اف بیلکل کسے کول بھی نہیں سی کٹنا چاہو دی میری ایک سہلی کرو کشید تے رہن دی ہے او نوین تے میرے بارے جان دی سی پر اس نو اے نہیں پتا سی کی میں ایس کاموے چپے گئی ہاں میں نو یقین سی کی او جرور میرا ساتھ دے وے گی میں میڈم نو کہا کی میں کوئی دنہ لئی کام توے نہیں آوا گی میں نو ملیریا ہو گیا ہے میں اس وقت مان سا ہی ریلوے سٹیشن تے بیٹھی سی میں مان سا توں کرو کشید تر والی ریلگڈی ویچے بیٹھی میرے کننا دے ویچے ائر فون لگے ہوئے سی چٹے رنگ دا پلا جو تے لائٹ جہے پیلے رنگ دا کمیج پایا ہوئے سی موں پوری طرح کور کر کے چونیل پیٹی ہوئے سی میں جانمتوں ہی اپنی عمر توں ویکھن ویچے کا ٹلاغ دی سی میں نو کوئی ویک کے کہہ نہیں ساعدہ سی کی میری عمر تی تو زیادہ ہے میں ویکھن ویچے بھائی تے ہی سالان دی ایک کڑی ہی لادی سی میں تھلے واری سیڑ تے بیٹھی فون چلا رہی سی کی میرے اوپر واری سیڑ تے بیٹھے منڈے دے کتاب اوپروں ہا تھو چونڈگی تے میری تے آ لگی فون بھی ڈیک گیا میں نو لگا میں اس نو گالاں دیواں پر او پہلا ہی پولا جے ہموں بنا کے سوری بول گیا ایس کر کے اس نو کتاب بھی چوکے میں افڑائی میں اس نو کہا کی جے کوئی ہور کتاب ہے تا میں نو بھی دے وے پڑھ لئی اس نے وہ ہی کتاب دے دی تھی تے کہا کی میں نو نید آ رہی ہے تسی جنو اتر لگے واس کر جائے ہو او ساؤں گیا میں دو کانٹے ویچے دی کتاب پڑھ دی تھی میں اس ویچے اینا زیادہ ڈب گئی کی داس نہیں سا دی سٹیشن نہیں یاد پر او تھے ریل گڑی رو گئی اس نے سیٹاں کھالی وے کیا تا او تھلے اتر آیا تے میرے سامنے والی سیڑتے بیٹھا باہر وے کھن لگا باہر کو دی ایک فوجیاں والے سمان دی ٹرین لانگری سی ٹوٹیا جہا سٹیشن سی کوئی کچرا ہی کچرا کھل رہا ہویا سی چار چفرے میں کتاب سونی ہے ہاں بہت سونا لیکھ دینے اے میں دوسری بار پڑھ رہا سی تے پھر میں اس نو پچھا کتھوں ہو او بولیا مان سا لگ گے توں میں ہی جی کتھے جا رہے ہو اس نے کیا کروکشے ترہ تا او بولیا میں ہی کوئی کم کر دے ہو تھے نہیں بس ویسے ہی میں ہی ویسے ہی کو ملی جا رہے ہاں دوست ہے گے آتے دو تین میرے میں میری بھی سہے لی رہن دی ہے ویسے میں فورا جانا چاہوں دی ہاں پر او میرے دو تین دوست گئے ہوئے نے دبائی میں ودیہ گا لہے میں ویسے تھوڑا بہتا لیکھ لین دا ہاں بس ایدہ ہی دوست میں تربان گے ودیہ گا لہے چلو پھر میں بھی تو ہڈی دوست ہوئی میرے بارے پوچھ لوو آپ نے کسے دوست نو کی پتا میرا سوپنا پورا ہو جاوے میں کوئی راہ لبنا چاہیا اوہ ایدے ویچ کی گل ہے سب آپ کو اپنے کرمنے ویسے تسی پڑھائی کی گیتی ہے میں پلاس ٹو بھی یہ تھے پارلر دا کورس دو سال اوہ واہ ویسے ادھر پارلر نو پہل ہے میں نو ویسے انہ نہیں سی پتا اس نے اپنے دوست نو فون لیا اوہ کافی سما گلن کر دا رہا اوہ لبو جی توہا ڈی شاید توہا ڈی شاید کسمت بے چیدہ ہی لے گیا سی میرے دوست دی ایک فرینڈ ہے اس نے ایک کڑیزی لوڑ ہے اس دا اپنا پارلر ہے ادھر میں انہ نو توہا ڈر نمبر دے دیوانگا باقی تسی آپ گل کر لبو لاکھ روپیہ خرچہ کہہ رہا سی باقی تھوڑے بہت کول ہونہ سوکھا ہو جاندہ ہے بے شک کو منڈا میرے تو شوٹا سی پر میں کہنا چاہاں گی اس نو سیان پر میرے تو کتے جادہ سی میں انہوں اور آپ بہی لگیا میں حسدہ شکریہ کیتا اس دی کوئی جرور تنی توہا ڈی کسمت ہے نالے میں کون ہونہ اے سابق کارنوالا میں کو جہور دستنا چاؤں دی ہاں اپنے بارے میں انہوں لا عدد تسی جرور سمجھوں گے میں اس نو اپنی ساری جیند کی دی کہانی دا سدیتی کی او بولیا کی یہ سچ ہے اس دی چیرے تے صرف حیرانی سی ہور کوج نہیں اس نے وعدہ کی تھا کی میں اپنے والوں پوری کوشش کرانگا ایس وچوں تہا نو باہر گڑن دی اس نی تین دین کروک شیطر اکر ٹھیکو میں ایک کو کمرے ویچ رہے او میں نو ودیہ لگیا بیلکل نوین وارگا پھر میں پاسپورٹ پلائی کریا میری اس نال گال ہندی رہی میرے کو تین لاکھ روپے بیلکل ایک پاسے پیسانا ہتے میں جدو دبائی جانا بیلکل کنفرم ہو گیا کوئی دین پہلنا اپنا کاروی ویج دیتا ہون میرے کو داس لاکھ روپے آسی میں اپنی جیند کی دی نوی شروعات کرن جا رہی تھی میں نو ایئرپورٹ اوپر بھی سوکھ ہی شدن آیا تے میں اس نو گال لاکھ کے ملی اس نے میں نو ایک نوی جیند کی دکھائی میں اس دا ہمیشہ شکریہ کر دی ہاں ہون میں کافی سمیتوں دبائی بچ رہ رہی ہاں ایک نوی جیند کی میں نو فلحال ایتا نہیں لادا میں نو ویادی جرورت ہے پر ایس میں دے ہاں تھوچ ہے میری آجوی سوکھ نال ہر روج وہاں گال ہندی ہے میں نو سچ موچ سوکھ میرا ایک دوست بن کے ملیا جیسے نے بنا کنتو پرانتو کرے بنا میرے تھے اینا زیادہ یقین کریا میرے کوڑ سوکھ لی کوئی بھی شابد نہیں ہے میں ہون سوکھنوں ایک گال وار وار کہیں دی ہاں کیوں میری کہانی لوکاں گے لے کے آوے اپنے کسے خاص دینوں پر لوکاں دے روبرو کرے ایتا نہیں پتا اپنے کی رشتہ سی پر سوکھ میں نو تو راب بان کے ملیا سی تینوں تیرہ جانم دین مبارک سوکھ سیاں کسے ایک دے چلے جانا جندگی ختم نہیں ہندی پر روک جرور جاندی ہے پر اے ایک ہی کئی وار ایت داندہ ملدہ ہے جو ساری جندگی بدل کے راکھ دندہ ہے اے جروری نہیں ہندہ ساڑھا پیار ہی ساڑھے لی کوج کرے کوج لوکاں سوکھ وار گیوی ہندے نے میرے کو لہن میری جندگی جیون دی وجہ ہے امید تے وشواش رکھو رب آپ نہیں ہندہ پر راب دے بنائی بندے رب بان کے مل جان دینے تانوال